آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرنے کے معاملے پر ہوش ربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں قرض دینے والوں کی دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر راہل پنڈی کے ایک نوجوان نے خودکشی بھی کر لی اور جن لوگوں نے قرض لیا انہیں ترہ ترہ سے پریشان کیا جا رہا ہے مزید رقم کا تقاضی کیا جا رہا ہے حکام کے مطابق آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے کے لیے گیارہ کمپنیوں کو اجازت ملی جن کی ایپ کو باون لاکھ افراد نے ڈاؤنلوڈ کیا قرض دینے والی غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے والوں کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ ہے جو اربو روپے قرض دے چکی ہے اور مسلسل سارفین کو بلیک میل کر رہے ہیں مطالقہ ادارے سارفین کو ادھار موبائل اپلیکیشن کے فراڈ سے بچانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سارفین خود گوگل پلے اسٹور پر جائیں اور جالی ادھار موبائل اپلیکیشن کو رپورٹ کریں تاکہ گوگل اپنے پلے اسٹور سے ایسی جالی ادھار موبائل اپلیکیشن کو ہٹا دے کیمرمن فاہد بن سمی اور ادنان زیدی کے ساتھ فلید احمد جیو نیوز گراچی اہم ترین انکشافات آپ نے اس رپورٹ میں ملاحظہ کیے آن لائن لون اپلیکیشن کے ذریعے ادھار دے کر شہریوں کو بلیک میل کرنے والی کمپنیوں کے خلاف اب ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پانچ دفاع ترسیل کر کے نورمل زمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلیک میلنگ میں آ کر راول پنڈی کے شہری کی خودکشی کے واقعے کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ان کمپنیوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے راول پنڈی میں اس وقت کیا کیا تحقیقات کی جا رہی ہیں اس اہم ترین معاملے سے متعلق جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار نے ہمیں جوائن کیا شبیر سب سے پہلے تو یہ کہہے گا کہ ایف آئی اے کی طرف سے غیر قانونی اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے اور بلیک میل کرنے کے خلاف کاروائی شروع ہونے کے بعد کیا اس طرح کے واقعات میں کوئی کمی آئی ہے جی اب تک جو انفرمیشن ہمارے تک پہنچی ہے وہ نہ صرف خوفناک ہے بلکہ انتہائی بیانک ہے اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ایسی سی پی ہے جو پی ٹی ہے ان کی جانب سے جو ریجسٹرڈ جو آن لائن کمپنیز ہے ان میں سے بھی کچھ کمپنیز جو ہے بلیک میلنگ میں ملوث ہے اور جو راول پنڈی میں جو پٹیکیولر ایک واقع ہوا ہے جو محمد مسعود نے چند روز قبل خودکشی کی ہے انہوں نے بھی جس اپلیکیشن سے لون حاصل کیا تھا چھ ماہ قبل وہ بھی ریجسٹرڈ ہے ایسی سی پی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سی پی کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایف آئی اے نے اب تک جو کاروائی کی ہے جو ملزمان نو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں پانچ دفعہ ترسیل کیے گئے ہیں راول پنڈی اسلامباد میں ان ملزمان جو گرفتار ملزمان ہیں انہوں نے جو انکشاپات کیے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہے جو سیٹ اپ ان دفاتر میں لگایا گیا ہے اس میں مختلف سیکشنز بنائے گئے ہیں ڈی ون ڈی ٹو ڈی ایس ون ڈی ایس ٹو ڈی ایس تری اسی طرح جو لوگوں کو ٹارچر کالز کی جاتی ہیں اس کا الہیدہ سیکشن ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا جو محمد مسعود کا پٹیکیولر واقع ہے وہ چھ ماہ قبل نوکری سے فارغ ہو گئے تھے اس کے بعد ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تھے گھر کے انہوں نے ایک اپلیکیشن سے لون حاصل کیا تیرہ ہزار روپے اس کے بعد ایک ہفتے بعد ان سے پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا جب وہ مقرر تاریخ تک وہ رقم ادا نہیں کر سکے تو ایک مہینے بعد انہوں نے دوسری اپلیکیشن سے رجوع کیا اور وہاں سے بائیس ہزار روپے کا عرض لیا اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہے وہ چاہے ریجسٹرڈ ہے چاہے وہ نان ریجسٹرڈ ہے ان کا آپس میں نیکسس بھی سامنے آیا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان اپلیکیشنز کے ذریعے لون حاصل کرنے کے لئے اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی دوسری اپلیکیشن سے لون حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس اپلیکیشن کے پاس پہلے سے انفارمیشن شیئر ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں سے بھی جو لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا جاتا ہے ایف آئی اے نے دو دن سے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے راولپنڈی اسلامباد میں انیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جو گرفتار ملزمان ہیں ان کی تعداد نو ہے اور ہماری بات ہوئی ہے ایف آئی اے حکام سے ان کا کہنا ہے کہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں جو ملزمان گرفتار ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بڑے خوابناک ہیں اور اس کریک ڈاؤن کو وسیع کیا جا رہا ہے تو کوئی کمی آئی ہے واقعات میں یا یہ واقعات مزید بڑھتے جا رہے ہیں شبیر جی گزشتہ روز سے اب تک تین نئے جو متاثرین ہیں وہ سامنے آئے ہیں راولپنڈی میں اور ایک شخص جس نے نو ماہ قبل ایک اپلیکیشن سے لون حاصل کیا تین ہزار روپے اور اس کے بعد انہوں نے وہ تین ہزار روپے ایک مہینے بعد واپس بھی کیا لیکن اب نو ماہ کے بعد اسی اپلیکیشن سے ان کو کالز آتی ہیں کہ آپ نے بیس ہزار روپے مزید ادا کرنا ہے اس طرح سے متاثرین جو ہے جو یہ ہائلائٹ ایشو ہوا ہے اس کے بعد جتنے بھی متاثرین ہیں وہ ایف آئے سے بھی رجوع کر رہے ہیں سائبر کرائم سے بھی رجوع کر رہے ہیں پولیس سے بھی رجوع کر رہے ہیں شبیر ڈار ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں آپ ساتھ ہی رہے گا اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارا ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی ای سائبر کرائم سائبر کرائم شہدری عبد الروف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے روف صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے انتہائی ہوش شبہ انکشافات یہ سامنے آ رہے ہیں یقینی طور پر آپ کی ان پر نظر بھی ہے کاروائی بھی کر رہے ہیں آپ لوگ اب تک آن لائن لون اپلیکیشن کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے کیا کاروائی ہوئی ہے سلام علیکم جی میں اس پہ تھوڑا سا بتا دوں ہم نے انکوائری کے بعد اس پہ کام شروع کیا تو ہم نے تین آفیسز کو ہم نے اب تک سیز کر چکے ہیں اور ایک ایف آئی آئی ریجسٹرڈ ہوئی اسی میں اور تقریباً اس میں نائنٹین ایکیوس نوامزد ہیں اور نو ہم نے اریسٹ کی ہوئے ہیں اور کل ان کو ریمانڈ بھی لیا ہے چار دن کا اور میڈیکل بغیرہ کر کے ان پہ پراپر جو انویسٹیگیشن ہم نے سٹارٹ کر دی ہے تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا روف صاحب اگر آپ تھوڑی اس کی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کر سکیں اور اتنی دیر کیوں لگ گئی یہ سب پتا چلنے میں اس پہ دیکھیں ایف آئی اے جو ہے نا وہ جب کمپلینٹ آتی ہے اس پہ اپنا ایکشن شروع کرتا ہے تو ہمیں اس وقت آئیڈیا ہوا میڈیا کے طرح پتا چلا اس کمپلینٹ سے ریلیٹڈ ویسے تو ہمارے پاس انکواریز ہیں لیکن اس میں جو اتنا سیریسنس ہو گیا جس میں سوئیسائٹ اٹیمٹ کیا سوئیسائٹ ہو گیا بندے کی ڈیٹھ ہو گی تو اس وقت پھر ہمیں فوری ریکٹ کرنا پڑا اس کے اوپر کہ یہ کیا ہوا واقعہ کیا جب ہم نے جا کے ان کی پوری کہانی لی تو یہ پتا چلا کہ کافی تھریٹس تھے اور جس کی بحث اس نے سوئیسائٹ اٹیمٹ کی لیکن ہمارا جو پرسیجر ہے وہ آپ فیزیکلی بھی آ سکتے ہیں کمپلینٹ کے لیے آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ تو ویپ بھی کر سکتے ہیں اور پورٹل ہماری بھی تو ہم تو کمپلینٹ جب آئے گی تو اسے فوری ریکشن کرتے ہیں لیکن ایک ہزاروں اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں ان کی فیملیز کو اپروچ کیا جاتا ہے فرنڈز کو اپروچ کیا جاتا ہے اب تک کی جو انفرمیشن سامنے آئی ہے کرز دینے کے لیے گیارہ کمپنیوں کو اجازت ملی جن کی ایپ کو باون لاکھ افراد نے ڈاؤنلوڈ کیا اور کرز دینے والی غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے والوں کی تعداد اب ایک کروڑ سے زیادہ ہے تو یہ سلسلہ کیسے روکیں گے کیا سٹریٹیجی اپنائی ہے کس طرح پہنچیں گے ان تک اس میں ہم یہ ایویرنس سیکشن سٹارٹ کریں گے ایمیجیٹلی کہ یہ جو ایپ ہے اس کو آپ دیکھیں سب سے پہلے جو اداریز ہیں جیسے بیسیکلی ریگولیٹ کرتا ہے اس کو ایسی سی پی ایسی سی پی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں وہ ایپ کو پراپر دیکھیں اور اس کی پوری کریڈیبیلٹی چیک کریں اور ساتھ ریگولیٹر ہے پی ٹی اے کو ساتھ اس میں میٹنگ میں لے کے ہے کہ کیا یہ جو ہے جو ایپ ہے کیا اس قابل ہے کہ اس کو ہم لانچ کریں اور اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو کر رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ چیزیں ایسی ہوں گی کیا جو لان ہے وہ پراپر لیگل طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ہمارا جیسے بینکنگ کا لان کا سسٹم ہے بڑا ٹائم لگتا ہے لوگ اس کو چھوڑ کے یہ بڑا ایزی طریقہ آگے اس پہ چلے گئے اس میں دیکھیں وہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ان کی جو چیزیں ایسے کانٹینٹ ہے گیلریز ہے کانٹیکٹ لسٹ ہے اور پکچرز وغیرہ وہ ساری کی ساری وہ آٹومیٹکل شیئرز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کلک کرتا جا رہا ہوتا ہے بندہ اکانٹ برناتا ہے اور ساتھ ہی اس کا لان اپلائی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ اس کی پرائیوییسی ہے تو راو صاحب ایف آئی ایپس کو کنٹرول کر سکتی ہے یعنی ڈیلیٹ کروا سکتی ہے ان ایفیکٹیو کر سکتی ہے ان اپلیکیشنز کو جلکل ہم اس پہ ہم پوری ایک comprehensive report اپنے ہائی اپس سے اس کو موو کریں گے پی ٹی اے پی ٹی اے کو بیجیں گے کہ ان کو دیکھیں جو اتنی illegality ہو رہی ہے جو لیگل بھی ہے راو صاحب یہ بھی مشورہ دیں بہت سے ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ایپس ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ایک تو قرض کے وہ دلدل میں فسے ہوئے ہیں اور اوپر سے جو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں ان کو کیا سیجیسٹ کریں گے جو جو لوگ اس چیز سے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ایف آئی اے کیا ہیلپ کر سکتا ہے ان کے لئے اس میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو سکسٹین سائیبر رپورٹنگ سینٹرز ہیں امیجیٹلی رییکٹ کریں آن لائن اپلائی کریں یا فیزیکلی اپنے سارے ایویڈنس کے ساتھ لے کے پہنچیں اور بتائیں کہ ہم اس طرح تھریٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہم ان کو کانٹر کر سکیں کیونکہ سپیڈ میں ہر جو جتنے بھی ہمارے شہر آن میں یہ کام شروع ہو گیا ایزی لون جو بھی ایپس ہیں جس سے ریلیٹر بھی جو یہ لون لیتے ہیں لوگ تاکہ ان کو کیٹرفال کر سکیں تاکہ جو ایشیوز ہیں اور ایزال ہو سکیں لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات نہ ہو سکیں فیوچر میں اچھا یہ بھی ذرا الیبوریٹ کیجئے گا رہو صاحب کہ اللیگل اس میں کیا ہے لون دینا یا لون لینا یا بلاک میل کرنا یا اس پر ذرا روشنی ڈال گئے گا دیکھیں ایلیگل تو دیکھیں ایلیگل ہی چیز ہوتی ہے جیسے آپ آپ کا ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے ایسی سی پی اس میں ریگولیٹ نہیں ہو تو ایلیگل ہے اب دوسری جو لیگل بھی ہے اس میں دیکھیں اگر اس میں جی چیزیں اس کے کانٹیکٹ لیس اور گیلری اگر شیئر ہو رہی ہے تو وہ ایک غلط کام ہو رہا غلط حرکت ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی ادارہ ہے اس کو اگر وہ کار بھی دیا ایسی سی پی نے لیکن ایسی سی پی وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں شیئر ہو رہی ہیں اگر انہوں نے کوئی ڈائریکشن دی ہوئی ہے اگر وہ فالو نہیں کر رہی یہ کامپنیز جو بھی ہے تو فوری طور پر اس کو بلوک کرنا چاہیے ایسی سی پی اس کا لسنس کینسل کر دینا چاہیے اور رو سب جس طرح ہمارے نمائندے شبیر ڈار بھی بتا رہے تھے کہ حیران کن بات یہ کہ ریجسٹرڈ اپلیکیشن بھی اس میں ملاوث پائی گئی ہیں ان کے خلاف اب کیا کاروائی اب تک کر لی گئی ہے دو تین دن سے آپ لوگ اس پر لگیں اسی کامپنی کے ہم نے وہ ایف آئی آئی ریجسٹرڈ کی ہے ایمپلائیز کے اوپر اور ہم اس کو اب نیشل انویسٹیگیشن اس کو پراپر انویسٹیگیوٹ کر رہے ہیں ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہے سارا اس پر ان کے ڈیجیٹرل ایویڈنس جو ڈاکومنٹری ایویڈنس اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں گیجٹس ملی ہیں اس کو ہم لے کے فرنزے کے لیے بیج رہے ہیں اور اس کے میں سے ہم ڈیٹا ایکسٹرٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چین بنا رہے ہیں کون کس کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے کیا یہ کمپنییں ایک دوسرے ساتھ بھی انٹر کنیکٹڈ ہیں کیا کس طرح یہ چیزیں کر رہے تھے وہ سارا پرسیجر آ جائے گا پھر اس کے مطابق جو جو آگے چیزیں نکل دی جائے گی ان کے خلاف کریکٹون کریں گے انشاءاللہ ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم شہدری عبدالرہو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نمائندہ جیو نیو جو جو لوگ اس کرز کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اور بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں ایف آئی اے کانٹیکٹ نمبر اس وقت سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے 051 111 345 786 051 111 345 786 یہ ایف آئی اے کانٹیکٹ نمبر ہے آپ اپنی شکایات یہاں پر کال کر کے درج کرا سکتے ہیں اور ویب سائٹ بھی ہے complaint.fia.gov.pk اور ان کا ایمیل ایڈریس بھی ہے ایف آئی اے کا جو کہ ہے helpdesk.cyber.fia.gov.pk اس پر جتنے بھی متاثرین ہیں وہ شکایات جمع کروا سکتے ہیں شکایات درج کرا سکتے ہیں ایف آئی اے کو